میں آپ تک حضور کے وہ چار فرامین پہنچانا چاہتا ہوں جو لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہے اور ان چار احادیث کو اگر ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیں تو ہماری پوری زندگی نور ان اللہ نور ہو جائے گی پہلی حدیث اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالنِّيَّاتِ عَامَال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے دوسری حدیث حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اپنی عزت بھی بچا لیا اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا تیسری بات فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے چوتھی حدیث سن لیجئے میرے حضور نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے